موسیقی اللہم صلی و سلیم و بارکعالی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابیٰ و بارکعالی سلیم السلام علیکم میں ہوں حافظ سید محسین علی زنجانی آج ہم اپنی گزشتہ ویڈیو کو اپنی محبت بڑی باتوں کو جو نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک کی صورت میں کر رہے تھے ان کو کنٹینیو کرتے ہیں اس کے بارے میں مزید اپنی زندگی میں بہتریاں لانے کے لیے جانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بہت پیارے ایک عاشق عاشق صادق امام جزولی علی رحمہ ان کی ایک کتاب ہے بڑی مشہور میں نے غالباً اپنی پہلی ویڈیو میں اس کتاب سے ایمان کی کسوٹی کو بھی ذکر کیا تھا دلائل الخیرات بہت مشہور زمانہ کتاب ہے اس کتاب کی جب آپ نے تعلیف کی تو اس کتاب کی تعلیف کرنے کی وجہ میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ میں ایک جگہ پر سفر میں تھا تو مجھے وضو کی حاجت ہوئی نماز کا وقت آ گیا تو ایک پاس ہی کونہ تھا میں نے کونہ سے پانی نکالنے کی کوشش کی تو وہاں پہ کوئی ایسا برتن یا ڈول نہیں تھا جس سے میں پانی باہر نکال سکتا تو یہ سارا معاملہ ایک بچی گھر کے اندر بیٹھی دیکھ رہی تھی ان بزرگوں کی مدد کرنے کے لیے وہ بچی گھر سے باہر آئی اس نے اپنا کچھ پڑا پڑھ کے اپنا لواب دہن کوئے میں پھینک دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے کوئے کا پانی کناروں تک آ گیا آپ نے وضو فرمایا وضو کر کے نماز ادا کی اور بچی سے پوچھا کہ بیٹا یہ برکت یہ فیض تمہیں کیسے ملا تو اس بچی نے کہا کہ یہ میرے والدین نے مجھے درود پاک کی تلقین کی تھی تو میں درود پڑھتی رہتی ہوں جس کی برکت سے مجھے یہ فیض ملا بہت مشہور زمانہ کلام مولایہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً آبادان یہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کی میں آج بیک گراؤنڈ آپ سے تھوڑی سی ذکر کروں درود پاک ہی کی برکت کی روشنی میں امام بسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور بہت بڑے تاجر تھے عربی عدب کے اندر ان کو بہت کمانڈ حاصل تھی آپ کو ایک طفعہ فالج کا اٹیک ہوا جس کی وجہ سے آپ بستر پر آگے بستر مرض پر تشریف لے آئے تو امام بسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بیماری کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک کے سائے کے اندر رہتے ہوئے قصیدہ لکھنے کا قصد کیا آپ نے 166.166 اشعار پر مبنی یہ قصیدہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا جب رات کو سوئے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا اور آپ کا دیدار ان کو نصیب ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے بسیری مجھے وہ قصیدہ سناو تو انہوں نے بڑی محبت عقیدت سے ارش کی یا رسول اللہ فالج کی وجہ سے میں بول نہیں پاتا صحیح طرح بول نہیں پاتا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محبت والا اپنا دست شفقت دست رحمت دست شفاہ پھیرا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوراں سے ٹھیک ہو گئے اب یہ سارا معاملہ خواب کے اندر چل رہا ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ پڑھتے جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے جھومتے جاتے اور مسکراتے جاتے جب قصیدہ کے اشعار مکمل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک جس کو برد کہا جاتا ہے عربی میں وہ عطا کی برد تو اسی مناسبت سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے اور یہ قصیدہ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیدار ہوئے تو بالکل ٹھیک ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کی رحمت سے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے دراصل در حقیقت مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا یہ بھی آپ علیہ السلام ہی کا خاصہ ہے آپ ہی کا نصیب ہے کہ آپ کی مبارک شکل میں شیطان نہیں آسکتا کوئی جن نہیں آسکتا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں یہ شفاق والا موجزہ کر کے دکھایا جس کی وجہ سے یہ قصیدہ قصیدہ بردہ شریف کے نام کے طور پر مشہور ہوا اور آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑے جانے والا سب سے زیادہ پڑے جانے والا ناتیہ کلام بھی ہے اور سلام بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے نات سننا اور صحابہ کرام کی سنت ہے نات سنانا پڑھنا امام ابن سید الناس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے منح المدہ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مدہتیں زیادہ تعریفیں تو اس کے اندر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً دو سو سے زائد اصحاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے ناتیہ اشعار کہے جن اشعار کو انس کتاب کے اندر محفوظ بھی کیا گیا اور ہمیں ملتے بھی ہیں ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لئے مسجد نبوی میں تشریف لائے کیا عالم ہوگا کیا مزیدار عالم ہوگا کہ اس وقت مسجد کچھی تھی لیکن جو ایمان والے بیٹھے تھے ان کے ایمان بڑے پکے تھے تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اب سین کے اندر بیٹھے حضرت انس یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے ہیں تو ایک دہاتی آ گیا دہاتی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہمارے مویشی ہماری کھیتیاں تمام ہلاک ہوتی جا رہی ہیں یا رسول اللہ اب ان کا عقیدہ ایسا ہے ان کی محبت جیسی ہے ان کی عقیدت جیسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کر رہے ہیں کہ آپ دعا فرمائیے آپ کی دعا کرنے سے بارش ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ابھی آمین کے لئے ہاتھ نیچے بھی نہیں لے کے آئے تھے کہ فوراں سے ایک بدلی آئی پورے مدینے پہ چھا گئی اور بارش ہونے لگی اس قدر بارش ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک داڑی تر ہو گئی اور اس پہ سے پانی گرتا تھا نیچے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرہ رہے ہیں خوشی کے عالم میں ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کسی کو وہ اشعار یاد ہیں اتنے میں مولا علی کرام اللہ تعالی وجہ وآلہ وسلم نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کا اشعارہ ان اشعار کی طرف ہے جو حضرت عبد المطلب نے پڑھے تھے وہ اشعار کچھ اس طرح تھے مولا علی پڑھتے جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے جھومتے جا رہے تھے اور وہ اشعار کچھ اس طرح تھے وآب یادو یستس کل غامام ابی وجہی ہی اے گھوری رنگت والے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ امٹ کے آتے ہیں یتیموں کا سہارا غریبوں کا آسرا یعنی اس شیر کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نبی جو رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں ان کا چہرہ اس قدر نورانی ہے اس قدر پیارا ہے کہ بادل بھی ان کی الفت و محبت میں گھوم کے واپس آتے ہیں اور وہاں پر برسات ہوتی ہے رحمت کی برسات ہوتی ہے اور یہ وہ چہرہ ہے کہ غریبوں کے لئے سہارا ہے یتیموں کے لئے آسرا ہے تو یہ پڑھنے والے مولا علی ہیں سننے والے نبی پاک علیہ السلام ہیں جمعہ کا وقت ہے این مسجد نوی کی حالت ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شریف فرما ہے صحابہ کا مجمعہ ہے تو نات سننا سنت ہے نات سنانا بھی سنت ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنائے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے ان سے الفت بنانے کے لئے ناتوں کے جو علماء کرام نے اشار لکھے ہوں ان اشار کو سننا چاہیے اس سے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنے کا عمل معمول بنتا ہے جتنا ان کا ذکر سنیں گے دل اتنا ان کی طرف مائل ہوگا جتنا دل مائل ہوگا اتنا ان پر درود بھیجتے رہنے کی ہماری عادت بنے گی اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو فائدے ہیں ان میں سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ سے تعلق بنتا ہے آپ کی نسبت ملتی ہے آپ کی زیارت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نور ہے جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا خود صدقہ ہے کیونکہ یہ ذکر اللہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چونکہ یہ نور ہے تو یہ نور ہمیں قیامت میں بھی ملے گا تو پل سرات قیامت کے روز ایک ایسا پل جس پہ سے ہر مومن کو ہر مسلمان کو ہر کافر کو گزرنا ہے اور اس پل کی تاریکی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اتنی تاریکی ہوگی اور وہ پل اتنا بریق ہوگا کہ بال بال جتنا بریق ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بریق ہوگا وہ پل تو اس پر سے گزرنا ہے اس پل سے جب ہمیں گزرنا پڑے گا تو جو تاریکی کا عالم ہوگا درود پاک ہمارے لئے نور ہوگا تو درود کے بے شمار فائدے ہیں اور ہمیں اس کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ایسا تعلق بنانا ہے ان کی طرف توجہ کا ایک ایسا تعلق بنانا ہے جس سے ہر وقت ہمیں اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کا خیال رہے اور آپ علیہ السلام پر درود پڑھتے رہنے کا بھی خیال رہے انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید اس طرح کی پیاری پیاری باتیں اپنے کلپ کے اندر لے کے آنے کی کوشش کریں گے جس میں میرا انشاءاللہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اگلی ویڈیو میں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کے اوپر کچھ گفتگو کروں انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم